بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج سات اکٹوبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے عمران خان کی درخواست جو لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کے سامنے تھی اور لاہور ہائی کورٹ کا تین رکنی بینچ تھا فل بینچ اس نے سماعت کی اور عمران خان نے سٹے آرڈر لیا ہوا ہے شوک از نوٹس جو تھے الیکشن کمیشن کے ان کے خلاف الیکشن کمیشن نے درخواست دی کہ وہ اس کے آرڈر ختم کیا جائے اور ہم توہینے الیکشن کمیشن میں عمران خان کو کوئی تگڑی سزا سنا دیں اور جو لاہور ہائی کورٹ نے ہمارے دائر اختیار کو چیلنج کیا ہوا ہے یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے تین رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی اور الیکشن کمیشن کی درخواست مسترد کی اہم تفصیلاتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نیب نے عمران خان کی جو کابینہ تھی سابق جو وفاقی وزراء تھے سب کوئی نوٹس جاری کر دی ہیں اور یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ آپ جب بطور وزیراعظم کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کی جو کابینہ ہے وہ کوئی کام کرتی ہے جو منسٹریل رسپونسبلٹی کا کنسپٹ ہے تو اس پر بجائے اس کے کہ کوئی پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائی جاتی اور وہ اس معاملے کو دیکھتی نیب کو کہا ہے جی کہ آپ ساری کی ساری کابینہ کو بلالیں جو سابق کابینہ تھی اب اس میں سے نکلے گا کیا اور اس میں جو عمران خان کے خلاف ایلیگیشن کیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پھر ہم بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کے جو نئے الزامات ہیں ان کو رد کیا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن ایک ہی کام پر بیٹھا ہے اپنا کام تو وہ کر نہیں رہا جو ذمہ داری ہیں آئینی ذمہ داری ہیں وہ نہیں پوری ہو رہی ہیں اب کیا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی طرف سے جو بھی سٹیٹمنٹ آتی ہے اس کا رد کرنا ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی اور وہ پورا تگڑے فریقے سے لگا ہوا ہے کیونکہ جو مریم نواز کا ساتھی ہوگا اس کو یہی ایک کام کرنا آتا ہے آپ اسلام بات پولیس کو دیکھ لیں کام کریں نہ کریں ٹویٹر پر ٹویٹ لازمی کریں گے اور اسی طرح سے الیکشن کمیشن کا جو ترجمان ہے وہ صبح و شام بس ایک پریس ریلیز وہ صبح جاری کرے گا عمران خان کے خلاف اور ایک شام کو اور اسی طرح یہ اپنے معاملات چلائیں گے برطانیہ سے فنڈز کی واپسی کے معاملے پر سابق وزیراعظم عمران خان کی کابینہ ارکان کو نوٹسس جاری کر دیں آپ کو یاد ہوگا ملک ریاض کا جو معاملہ بنا تھا اور ملک ریاض کے اس معاملے میں سپریم کورٹا پاکستان ساکم نصار صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے ایک پلی بار گین ہوئی تھی اور اربو روپے کی جو ملک ریاض کے ساتھ اب وہ جو برطانیہ سے پیسے آئے وہ پیسے آنے تھے سپریم کورٹ کے فنڈ میں اب وہ جو برطانیہ سے فنڈ آئے ہیں الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے سپریم کورٹ کو فنڈز کیوں دیئے یا سپریم کورٹ کے پاس کیوں رکھوا ہے اب عمران خان کو تو پتا تھا کہ سپریم کورٹ میں آئیں گے وہاں سے اچھے طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے بجائے اس کے کہ یہ اپنی منمانیاں کریں اور جو حکومت میں آئے اور یہ ساری چیزیں اور یہ معاملہ تھا اب سپریم کورٹ میں کیس تھا اب برطانیہ سے فنڈز کی واپسی کے معاملے پر سابق وزیراعظم عمران خان کی کابینہ ارکان کو نوٹرس جاری کر دی ہیں نیب نے سابق دور حکومت کے لوگوں کو تمام افراد کو بطور گواہ پیش ہونے اور اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے کہا ہے ذراعقہ کہنا ہے کہ ان شخصیات کے بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد پھر مران خان کو سمن جاری کیا جائے گا مراد سعید اور غلام سرور کو گیارہ اکتوبر کو پرویز خٹک کو جو ہے وہ بارہ اکتوبر کو اسی طرح شفقت محمود اور شیری مزاری کو چودہ اکتوبر کو حماد عزر کو گیارہ اکتوبر کو زبیدہ جلال کو گیارہ بجے خالد مقبول صدیقی اور عجاز احمد شاہ کو سترہ اکتوبر شیخ رشید اور فواد چودری کو چوبیس اکتوبر صحبزادہ محبوب سلطان اور فیصل واوڈا کو پچیس اکتوبر راج علی ریاض کو بارہ اکتوبر علی امین گنڈپور اور فروغ نسیم کو اٹھارہ اکتوبر سابق وفاقی وزیر علی زیدی اور خسرو بختیار کو انیس اکتوبر یہ جو آپ ہیں جو برطانیہ سے فنڈ واپس آئے تھے وہ وہاں کیوں جمع ہوئے ہیں اور یہاں ہمیں آج ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں حکومت کے پاس تو ہمیں سپریم کورڈ کی منت نہ کرنا پڑتی اور یہ جو ذمہ داری تھی بطور وزیراعظم ایگزیکٹیو جو ایگزیکٹیو ہیڈ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی جو چیزیں تھیں یا اپنے جو فنڈز تھے جو حکومت کے تھے وہ سپریم کورڈ کے اکاؤنٹس میں کیوں جمع ہونے دیا اور وہ جو معاملہ وہاں پہ چاہ رہا ہے ایک لمبا چھوڑا آپ جانتے ہیں ملک ریاض کی ڈیل ہوئی تھی اور اس ڈیل کی وجہ سے ملک ریاض کے خلاف جو کیسے سے وہ ختم ہو گیا اور وہ پیسے آنا شروع ہو گئے تھے اب یہ اس بنیاد پر کہ برطانیہ سے اور اس کے اوپر شہباز شریف نے جو شہباز شریف کی طرف سے پریس کانفرنس جو کی گئی ہے اس میں بقاعدہ شہباز شریف نے اس بات پر گلا کیا ہے کہ جناب بڑی زیادتی ہو گئی ہے بڑی زیادتی ہو گئی ہے سپریم کورڈ میں کیوں پیسے اور پھر قسم اٹھا کے اللہ کی قسم اٹھا کے عمران خان کے خلاف وہ جو بات کر رہے ہیں اس سے بڑھ کے کیا عمران خان نے بھی کبھی قسمیں اٹھائی ہیں اور ان سے کوئی پوچھے کہ آپ باتیں کرتے ہیں مذہبی اور آپ کہتے ہیں کہ عمران خان مذہب کو استعمال کرتا ہے آج تک تو عمران خان نے تو نہیں قسم اٹھائی کہ شہباز شریف فرادیا ہے یا نواز شریف فرادیا ہے یا مریم نواز چور ہے نہیں ایسی قسم نہیں اٹھائی اور آپ قسمیں اٹھا کے آپ اس حد تک یہ غصہ یہ غصہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں اور یہ امپورٹڈ حکومت زیادہ عرصہ رہنے والی نہیں ہے الیکشن کمیشن نے عمران خان کے تمام الزمات کو مسترد کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر پر عمران خان نے جو بیٹ رپورٹر سے الیکشن کمیشن آفس کو جو کور کرتے ہیں ان سے گفتگو میں کہا کہ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا اور میں اس سے ملنا تو دور کی بات ہے میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا اور ساتھ کہا کہ وہ نون لیگ کا غلام ہے اور نون لیگ کا جماعت کا ہی آدمی ہے اب یہ ساری باتوں پر الیکشن کمیشن ایدر عمران خان کی بات ختم ہوئی میڈیا نے چلا دی اور پھر الیکشن کمیشن تیار بیٹھا تھا انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر پر لگایا گیا الزامات بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ ہیں عمران خان کے تمام الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہیں اب پتہ نہیں ان کے مسترد کرنے سے کس کو فرق پڑتا ہے عوام کو تو کم از کم نہیں فرق پڑتا کہ آپ مسترد کریں نہ کریں عوام کو تو پتہ ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کا کیا اصل چہرہ ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ اخلاق کا درس دینا بہت آسان لیکن اس پر خود عمل کرنا مشکل یہ ایک ادارے کی پریس ریلیز ہے آپ دیکھیں کہ اخلاق کا درس دینا بہت آسان لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے الیکشن کمیشن کی تمام کاروائی بشمول توشہ خانہ کیس کھلی عدالت میں ہوتی ہے الیکشن کمیشن کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتا الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق اپنے سر امور سر انجام دیتا رہ گیا عمران خان نے کہا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر چیر میں نیب اور قائم کا محکومت کے قیام کا طریقہ کار غلط ہے یہ یہ طریقہ تبدیل ہونا چاہیے اور اسے میرٹ پر ہونا چاہیے چیف الیکشن کمیشنر کا رویہ شروع سے ہی جانب دارانہ تھا مسلم اور عمران خان نے کہا کہ مسلم لیکن کی آڈیو لیک کے بعد چیف الیکشن کمیشنر اور نون لیک کا گھر جو اور ثابت ہو گیا ہے اور عمران خان نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشن کے رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے اس کو مصافی ہونا چاہیے تو اس پر جواب یکثر مسترد کر دیا الیکشن کمیشن نے اور ترجمان الیکشن کمیشن نے اور انہوں نے کہا جی کہ بالکل غلط بات ہے ہم عمران خان نے جو بھی بات کیے وہ بالکل غلط ہے اور ہم دودھ کے دلے ہوئے ہیں اور ہمارے خلاف جو بات ہوگی وہ درست نہیں ہوگی اسی طرح چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن امران خان کو اور فواد چودری اور حسد عمر کو نوٹس جاری کیے اور توہین الیکشن کمیشن کے پہلے شوکاز نوٹس جاری ہوا اور اس پر پھر امران خان نے جواب جمع کروایا جواب جمع کروانے کے بعد امران خان نے کہا کہ سیکشن دس جو ہے الیکشن ایکٹ کا اس کے تحت جو اپنے کاروائی شروع کی ہے یہ غیر آئینی ہے آپ عدالت نہیں ہیں عدالت توہین آئین پاکستان میں عدالت دو ہی ہے یا سپریم کوٹ ہے یا ہائی کوٹ ہے الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے الیکشن کمیشن کیسے عدالت بن کے توہین عدالت کی کاروائی کیسے شروع کر سکتا ہے اور امران خان نے کہا تھا کہ آپ یہ اپنے واپس لیں نہیں تو آپ کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اب الیکشن کمیشن نے وہ مسترد کر دیے جواب جو تھے عمران خان کا اور اس پر انہوں نے چیلنج کیا اس معاملے کو اور عمران خان کو ذاتی حصیت میں طلب کر لیا اس پر عمران خان نے راولپنڈی جو بینچ ہے لہور آئی کورٹ کا وہاں درخواست دی جسٹس جواد حسن صاحب نے جو شوک آز نوٹر سے توہین الیکشن کمیشن کے وہ موطل کر دیئے تھے اور فل بینچ بن گیا آج اس فل بینچ نے پہلی سماعت کی ہے صداقت علی خان جسٹس صداقت علی خان سب ہٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ مرزا وقاس رعوف اور جسٹس جواد حسن صاحب یہ تین رکنی بینچ تھا جو سماعت کر رہا تھا عمران خان کی پیٹیشن اور فوا چودری کی سوال یہ تھا الیکشن کمیشن کا دیر اختیار کہ کیا الیکشن کمیشن عدالت ہے یا نہیں ہے جو فیصل واؤڑا کیس میں ہے اور میرے خیال میں فیصل واؤڑا کیس کا فیصل اگر اگلے ہفتے آ جاتا ہے تو پھر ہائی کورٹ میں لہور ہائی کورٹ میں یا جہاں بھی الیکشن کمیشن کے دیر اختیار پر متعلق کیسز ہیں وہ بڑا کلیر ہو جائے گا اب ایک سوال یہ تھا کہ سیکشن دس جو ہے کیا یہ آئین کے متصادم ہے اور آئین کی خلاورزی میں ہے جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن دس ہے کیا وہ غیر آئینی ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ جو توہین الیکشن کمیشن کی کاروائی شروع کی گئی ہے کیا اس کا کوئی جواز بنتا ہے یا نہیں بنتا کوئی آئین اور قانون میں اس کے لیے گنجائش موجود ہے یا نہیں موجود یہ اصل میں سوالات پوچھے گئے تھے جب یہ سارے سوالات پوچھ لیے گئے اور الیکشن کمیشن کے پاس تو جواب کوئی نہیں تھا الیکشن کمیشن نے کہا جی ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں ہم عدالت کو اسسٹ کریں گے لیکن ہماری ایک درخواست ہے وہ درخواست یہ ہے کہ جو آپ نے سٹے آرڈر جاری کیا ہے وہ آپ ختم کر دیں عمران خان اور فواد چودری نے جو سٹے آرڈر لیا ہوا ہے توہین الیکشن کمیشن کے جو شوکاز نوٹس آپ نے موطل کی ہیں اس حد تک آپ وہ موطلی ختم کر دیں ان کو بحال رہنے دیں اور پھر ہمیں ٹائم دیں کہ ہم عدالت کو اسسٹ کریں تو عدالت نے کہا کیا بات ہے آپ کی ایک تو آپ عدالت میں بیعث کرنے کو تیار نہیں ہیں اوپر سے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے سسپینڈ کی ہیں ہیں نوٹس تو وہ بھی بحال ہو جائیں تو پھر ساری آپ کی ماننی ہے اگر آپ اتنے ہی ہیں تو آج ہی بیعث کریں عدالت آج اس درخواست کو ڈیسائیڈ کر دیں خارج کرے گی تو خارج ہو جائے گی منظور کرے گی تو وہ پھر ویسیکل ادم ہو جائیں گے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فرمیشن بھی پوری ہوئیں اور آپ بیعث بھی نہ کریں تو الیکشن کمیشن جو لاہور آئی کورٹ کا اولپنڈی بینچ ہے جو فل بینچ تھا انہوں نے کہا کہ ایسے ہی نہیں ہوگا فواد چودری کی توہین الیکشن کمیشن اور عمران خان کی توہین الیکشن کمیشن کے شوکاز نوٹسز کے خلاف کیس کی سمات چوبیس اکتوبر تک ملتوی کر دی اور حکم امتناء میں توسیح کر دی حکم امتنائی میں توسیح کر دی اور لاہور آئی کورٹ راولپنڈی بینچ نے الیکشن کمیشن کی حکم امتناء خارج کرنے کی درخواست کو یک سر مسترد کر دیا جیسے وہ یک سر مسترد کرتے ہیں عمران خان کے بیانات کو اسی طرح فل بینچ لاہور آئی کورٹ نے بھی ان کی استعداء کو یک سر مسترد کر دیا اور کہا کہ جو عمران خان کے خلاف اب چاہتے یہ کیا ہیں کہ ایک تو لاہور آئی کورٹ وہ موطلی ختم کر دے وہ بھال ہو جائیں ہم عمران خان کو ذاتی حصیت میں طلب کریں ہم اس کے خلاف توہین عدالت کی فیصلے سنائیں اور یہ درخواست بھی چلتی رہے تو ایسا نہیں ہوتا ایسی اندھیر نگری نہیں ہے اور یہ تو فل بینچ تھا چوبیس اکتوبر تک حکم امتنام میں توسیح کر دی ہے اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ وہ عدالت کو سیٹسفائی کرے کہ آپ عدالت کیسے بن کے کاروائی کرتے ہیں اور سیکشن دس کیسے آئینی ہے اس پر انہوں نے آئین کے مطابق ہے اس پر انہوں نے جواب طلب کیا ہے اور جو عدالت ہے انہوں نے کہا ہے کہ عدالت کو اسسٹ کریں دیکھتے ہیں چوبیس اکتوبر کو کیا ہوتا ہے